حضرتِ سراجزت چشتی رحمتاللہ تعالیٰ لی یہ اُس وقت کی بات پاکستان منڈہا تھا تو ایک ایک اگریس کی غمت تھی آپ آپ افسر بنیں پرسی پر بیٹھے یہ مسلمان پرسی پر افسر تھے وہ جتنا عملہ تھا وہ سارے ہندو تھے ہندو آپ پس پوش را کرنے لگے یار یہ ہے محمدی نہیں حرام کھاتا ہے نہ کھانے دیگا ہم ٹھہرے ہندو لوگ ہمارا تو ہر عمل حرام ہے اب کیا کریں اس کے اوٹے تو حرام نہیں کھا سکتے یعنی ناجاز نہیں کھما سکتے انہوں نے دعویٰ دائر کر دیا جج صاحب یہ مسلمان محمدی ہے یہ حرام کھاتا ہے رشوت لیتا ہے نوکریاں دیتا ہے سنیں مسلمانوں حضرت صراج اللہ علیہ وسلم جج صاحب نے کہا جج صاحب جج صاحب لوگ کہتے ہیں آپ حرام کماتے ہیں آپ رشوت کھور ہیں فرمائے جھوٹ بولتے ہیں یہ صفائی فرمائے جج صاحب میری صفائی میں نہیں دوں گا تو کون دے گا فرمائے میرا یہ جانور ہے نا گھوڑا یہ صفائی دے گا کہ چشتی حرام نہیں کھاتا کتنا بڑا دعویٰ ہے جی کوئی دنیا کا بندہ کہا سکتا ہے میرے گھر کی بکری یہ دعویٰ کر دی کہ میں حرام نہیں کھاتا میرے گھر کی گائے میرے گھر کی بھیس میرے گھر کا گھوڑا یہ گواہی دے گا کہ میں بدولت حرام نہیں کھاتا آپ اپنے گھر کے جانور پر کتنا بھروسہ ہے اور عدالت کس کی غیر مسلم کی جج صاحب میری گواہی اس بات کی میرا جانور میری سواری دے گا کہ چشتی حرام نہیں کھاتا چشتی صاحب وہ کیسے فرمایا کسی کا نہ گھاس چوری کھاتو چوری والا گھاس کھات کے میرے جانور کو ڈالو اگر یہ میرا جانور چوری کا گھاس کھا لے تو چشتی مجرے ہماری عادت تو نہیں ہے نا جی ہم تو کسی کا گھاس نہیں کھاتے ہیں نہ کسی کی جناب فصل کو کھاتے ہیں نہ کسی کی گندم شراتیں نہ کسی کا پھل توڑتے ہیں نہ کسی کا دل توڑتے ہیں ہم تو کسی کی چشتی چوری نہیں کرتے ہیں نا جی تو تائید کرو جی ہاں نا تو بولو ہم تو نہیں کسی کی چوری کرتے ہیں نا جی ان کا کھا دی تو دیکھیں کہ جی میں حرام نہیں کھاتا میری اس گارنٹی کو کون دے گا میرا جانور اب گھاس چوری کھٹا گیا آپ کی گھوڑے کو ڈالتے ہیں جب آپ کے سامنے گھاس گھوڑی کے سامنے ڈالا گیا تاریخ کہتی ہے وہ اپنا چہرہ گھما لیتا جب گھاس ادھر ڈالتے ہیں ادھر گھما لیتا کافی دیر کوشش ہی گئی گھاس ڈالتے ہیں گھوڑی جناب نہیں کھاتی بڑے پریشان ہوئے ہندو کہنے کے لگتا پھس گئے یہ محمد یہ طاقت والا ہے اس کا محمد عربی جو طاقت والا ہے اب انہوں نے جناب پیترہ بدلا کہنے گا جج صاحب یہ جانور کا حصول ہے جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ گھاس سے موچ چوراتا ہے چشتینہ اس کا پیٹ بھر گلایا ہے اب یہ نہ کھائے گی اس نے کہا چشتینہ صاحب کیا کہتے ہو سرکار ابھی ہم اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں کیسے کروگے پر میں اس آدمی کو بلاؤ جس کا گھاس چوری کیا ہے اب وہ ذمہ دار وہ جناب دیاتی بندہ بلالیا گا اس نے کہا میرے بھائی ایسا کر تیرا گھاس ہم نے چوری کٹا ہے یا تو مجھے ماف کر دیا اس کے پیسے لے لے بڑا حیران ہوا چشتی صاحب عجیب لوگ ہو پہلے چوریاں کرتے ہو واقعہ مافیاں ماتتے ہو ذرا کھول کے تو بتا میں بھی تو دیکھوں تماشا کیا ہے اس نے کہا ایسا ایسا نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ہوں حضور محمد عربی کا امتی میرا دعویٰ ہے جو محمدی ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا ہے وہ حرام اب بولے اب بولے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا ہے وہ حرام اقرار کرے نا جی سود حلال ہے محمد عربی کا امتی حرام نہیں کھاتا تو سود کھانے والے توجہ کر جو کر محمد عربی کا امتی حرام نہیں کھاتا بیٹی کا حق کھانے والے توجہ کر جو کر محمد عربی کا غلام حرام نہیں کھاتا وہ بہنوں کا حق کھانے والے توجہ کر جو کر محمد عربی کا غلام حرام نہیں کھاتا وہ چچا کا حق کھانے والے توجہ کر جو کر محمد عربی کا غلام حرام نہیں کھاتا مامو کا حق کھانے والے توجہ کر جو کر حضور کا امتی نبی کا غلام حرام نہیں کھاتا وہ اپنی پھپو کا حق کھانے والے توجہ کر جو کر جو کر حضور کا امتی حرام نہیں کھاتا وہ اپنے خاندان والوں کی جناب رکھ رہے حرام خاندانے والوں توجہ کرو حضور کا امتی بول نہیں رہا حضور کا امتی حضور کا امتی اب میں نے اور آپ نے اپنے کھانے کو دیکھنا ہے حضور کا امتی حرام تصود حلال ہے جوہ حلال ہے چوری حلال ہے بزار سے کسی کی گاجر اٹھا کے کھانا حلال ہے جاتے ہو کسی کا پھل توڑ کے کھانا حلال ہے بیٹیوں کا جناب رکھ بے کھا گا ہے زمینے پی گئے حلال ہے بہنوں کا حق بہن آگے بھئیہ وہ جہداد ابو کی ہے نا وہ مجھے دو نا خدا کی قسم بہنیں بہنیں بہن اللہ کی قسم بہنیں بڑی بخت والی ہوتے مر جاتی ہے ابھی اپنے بھائیوں کو پیچھ نہیں کرتے خدا کی قسم بہنیں بہنیں ہوتی خدا کے لیے بہنوں کا دل نہ دکھائی بہنوں کو کبھی نہ رونے دیا کرو بھائی جا بابا کی زمین سے حصہ تو بھائی پتا کہتا ہے میرے دروازے آئیے سالے نے اچھا آج کے بعد تیرا میرا رشتہ ختم ختم وہ کہتی میرے ماں کے بیٹے مجھے اپنے دروازے سے دھو نہ کر زمین نہ دے بس تیرے دروازے آتی جاتی رہو بہنوں کا کھانے والے اللہ اللہ آپ نے کہا اے بھائی تیرا گھاس چوری کاٹا ہے ماف کرتا اس نے کہا چھا یہی بات ہے تو جج صاحب میں نے چشتی صاحب کو ماف کیا اب گھاس اٹھا کے گھوڑی کو ڈالتے ہیں تاریخ کیا اور آکھ ہے جب گھاس ڈالتے ہیں گھوڑی موڑ پڑھا کے جناب کھا لیتی ہے جب گھاس کھاتی ہے جج اپنی کرسی پہ اٹھ کر اٹھتا ہے اے چشتی تیرے محمد کو سلام کرتا ہوں اے چشتی تیرے نبی کے دین کو سلام کرتا ہوں اس بات کا انگریز اعلان کرتا ہے حضور کا امتی تو بڑا ہے اللہ کی قسم جو اس کے گھر کا جانور ہے وہ بھی حرام نہیں کھاتا ہمارے چرائی جاتے ہیں اونٹ چرائے جاتے ہیں دوسروں کی زمین میں چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں یار ان کو کھلا رہا ہے جانور کو حرام نہیں کھاتا تیرہ میرا جانور کسی کا گھاس کیوں کھاتا جو بات ہے نیجی ہے نکتہ تو ہے نا ان کو زبردستی کھلا رہے ہیں سب کے سامنے تو ان کا گھوڑا حرام گھاس نہیں کھاتا اپنا کیوں گا رہا ہے کچھ گڑوڑ ہے